محمد اللہ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے والوں کیس طرح میں آئی ڈی ایم کو اپٹمائز کرتا ہوں اپنے ہر وینڈو کے نئی کوپی کے اندر کیونکہ کافی لوگوں انہیں مسئلہ فیس کیا ہوگا کہ جب وہ اپنے آئی ڈی ایم انسٹال کرتے ہیں تو ان کو جو ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ آتی ہے وہ ہاف سے بھی ہاف آ رہی ہوتی ہے جو ان کی ایکچوال انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے تو اگر آپ یوٹیوب پہ تو آپ کو بہت سارے ٹیٹوریل مل جائیں گے جو اس بات پہ آپ کو اگری کرنے کے لئے تیار ہیں کہ اس سیٹنگ سے آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ 5x زیادہ ہو جائے گی لیکن اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ سپیڈ الٹا کم ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ پریکٹیکل ٹپس اور سیٹنگ شیئر کرنے والوں جسے واقعی میں سپیڈ ڈبل ہوتی ہے اور پلس پرنٹ یہ ہوگا کہ میں آپ کو انٹر فیس جو ہے آئیڈی ایم کا وہ بھی چینج کرنا بتاؤں گا تو فرسلی آپ کے پاس آئیڈی ایم انسٹال ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی فرس ویو میں میرا آئیڈی ایم کا جو لے آؤٹ ہے وہ ایک نورمل یوزر سے الگ لگ رہا ہے کیونکہ جیسے آئیکن ہائیڈ ہیں اور باقی چیزیں بھی چینج ہیں جو بیک اینڈ پر جیسے کہ سیٹنگ فلال ہم شروع کرتے ہیں پہلے ڈاؤنلوڈنگ سیٹنگ کو اپٹومایز کر کے تو آپ نے پہلے ڈاؤنلوڈ والے ٹیپ میں جانا اوپشن میں جانا کنیکشن میں جانا اور یہاں سے جا کے آپ نے یہ سیلیکٹ یور انٹرنیٹ کنیکشن پہ ہوگا آپ نے اس کو 4G وائپائی موبائل پہ سیلیکٹ کر کے یہاں سے میکس کنیکشن 32 کر دینا ہے یہاں سے ایک وارننگ میسیج بھی دے گا آپ نے پھر بھی اوکے کر دینا ہے اگر آپ کو کوئی اور ویب سائٹ جیسے کہ یوٹیوب یا ویمو وغیرہ سے کچھ چیز ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو گئی ہے یہ ڈاؤنلوڈ پوری نہیں ہوتی بار بار کٹ رہی ہے یا صحیح طرح ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے اس نیو پہ کلک کرنا ہے اس ویب سائٹ کو پیس کرنا ہے جہاں سے آپ وہ چیز ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ نے میکس کنیکشن سکسٹین کر دینا ہے اس سے پھر وہ آپ کا ایرر ختم ہو جائے گا بس یہاں سے آپ نے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینیجر کی یہی سیٹنگ کرنی ہے اور کچھ نہیں چھیڑنا اور یہی بات انٹرفیس کی تو انٹرفیس میں سب سے پہلے کیٹیگریز آپ کو اس طرح نظر آ رہی ہوں گی تو آپ یہاں سے بھی کٹ سکتے ہیں اور چاہے تو یہاں سے بھی ہائیڈ کٹیگریز کر سکتے ہیں ابھی شو کر رہا ہے کیونکہ ہائیڈ پہلے ہی ہوئی ہے ارینج فائل کو میں نے بائی سٹیٹس کیا ہوا ہے اور ٹول بار کو لارج بٹن اور تھری ڈی سٹائل میں رکھا ہوا ہے اور آئیکن ٹری جو ہے وہ تھری ڈی میں رکھا ہوئے جو آپ آئیکن ٹری بار میں دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کولم اس میں کتنے تھوڑے ہیں کیونکہ میں نے اس کو بھی اپنے حساب سے کسٹمائز کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ ویو میں جا کے کسٹمائز یو آرل لسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ساری جو کولم ہے یا یہاں پہ آپ کو ایزا لسٹ نظر آ رہے ہوں گے میں نے صرف فائل نیم سائز ٹائم لیفٹ ٹرانسپر ریٹ اور ڈسکریپشن کو انیبل کیا باقی سب کو میں نے ڈیزیبل کر دیا ہے تو بس آپ نے ٹک کرنے تو ڈیزیبل ہو جاتے تو اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے اور بس آپ نے پرس کر دینا تو اتنا ہی کولم رہنے گے جتنے آپ نے وہاں پہ چیک کی ہے اب رہی بات یہ جو آئیکنز کی تو آپ نے کسی بھی آئیکن پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور کسٹمائز پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے کسٹمائز ٹول بار اوپن کر دے گا تو یہاں سے ابھی جیسے کہ میں نے صرف رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو آپ آئیکن دیکھ سکتے ہیں یہ رہنے دی ہیں اور باقی سامنے کو میں نے ڈسکارڈ کر دیا جو آپ لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تو ڈسکارڈ کرنا بہت آسان ہے پرسلی جس آئیکن کو آپ ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ جو ریموو کا بٹن آگیا اس کو کلک کریں گے تو یہ رائٹ ہینڈ سائٹ سے لیفٹ ہینڈ سائٹ میں ایڈ ہو جائے گا اس کا مطلب کہ آئیکن ہٹ چکا ہے تو یہ لنک میں نے ایڈ ڈیو آرائل شیڈیول اور باقی جو بھی ہوتے ہیں کیو گرمبر اور ٹیلہ فرینڈ یہ سارے آئیکن میں نے ہٹا دی ہوئے تاکہ کلین اور مہمیلسٹک لک لگے جب بھی آپ کو چیز دیکھنے لگے تو تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو تو یہ سائٹنگ آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائی کہ کتنا آپ کی ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ میں فرق آیا ہے موسیقی